بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسیس اسد یاکوب اور میں ہوں شمائلہ نجم اور ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی خاص بات یہ ہے کہ آج میرا برڈے ہے اور میں نے سوچا کہ اپنے برڈے کے دن کوئی ایسا کام کروں جس کا تعلق میری لائف کے گول کے ساتھ ہے اور میری لائف کا گول ہے آپ لوگوں تک علم کی روشنی پہچانا علم بانٹا نالج بانٹنا گیان تقسیم کرنا آج ایک اور بات بھی میں بتا دوں میں ان کو کیک کے بعد بھی کافی پلا کے لائیں ہاں جی آج میری برڈے کا کیک تھا اور اس پار انہوں نے دو سکوپ جو ہیں نا ڈلوائیں آئیس پرین کے اگلی دفعہ تین پواماں گا ٹھیک ہے ہاں جی جو کرنے کر لو تو آج ہمارے ساتھ کیمرامین ہے جناب یاسین حفیظ اور یاسین حفیظ is very nice guy بہت ہستے ہیں مسکراتے ہیں جی شمائل آج میں نے ویسے سوچا کہ مطلب آپ میں سے کیا ہوتا ہے آپ لوگ جو کومنٹس کرتے ہیں میں آپ کے کومنٹس کو بہت دھیان سے پڑھتا ہوں ذہن میں رکھتا ہوں امیجیئٹ بیسز پر باز کار میں ویڈیو نہیں بناتا لیکن میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس پر میں نے کام کرنا ہے تو اکثر لوگوں نے کومنٹ کیا ہے کہ جی سینونیمز جو ہیں ان کا بتائیں کیونکہ آئیلز لسننگ میں اور آئیلز ریڈنگ میں سینونیمز کا بہت کام ہے اور اس کے علاوہ آپ کا جو آئیلز رائٹنگ موڈیول ہے اس میں بھی سینونیمز کا بہت کام ہے تو آج کی ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں سینونیمز پر سینونیمز پر اچھا اس کے علاوہ میں تھوڑا سا اور ایٹ کر دوں میں جو پوچھنا بھی چاہ رہی ہوں تھوڑا سا یہ بھی جانا چاہ رہی ہوں کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ ہے میرا قویسچن بھی میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی جب ہم ریڈنگ کرتے ہیں آئیلز میں یہ کہ کئی ورڈز ایسے آتے ہیں جو مطلب ڈفرنٹ کر کے لکھے ہوئے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی ہے جیسے قویسچن میں اور طریقے سے آئے آنسر میں اور طریقے سے بعض سمجھ نہیں آتی ہے اس کے لئے آپ نے ٹرکس بھی بتانی ہے اور بتانا ہے کہ اگر یہ پرابلم آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں کو ہوگی اور کئی نے کامنٹس ہوتے ان کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے اس کو بھی ساتھ آپ اس کے ایڈ کر کے بتائیے سب سے پہلی بات یہ ہے آئیلز ریڈنگ میں جو وہ چلاکی یہ لگاتے ہیں کہ اب بتائے کیا آپ لوگ اگر سینونم سیکھ بھی لیں تو سیکھنے کے باوجود انہوں نے بڑی چلاکی سے اس ایک ورڈ کا میننگ کنوے کیا ہوتا ہے بطلب question میں ورڈ کچھ اور ہوگا passage میں اس ورڈ کا میننگ کنوے کیا ہوگا اب فرس کریں میں ایک سٹوڈنٹ کو کل پر سو ایک ریڈنگ کروا رہا تھا اس میں لکھا ہوا تھا یعنی question میں لکھا ہوا تھا certain skills ٹھیک ہے اب question میں certain skills لکھا ہوا تھا اور passage میں جناب انہوں نے لکھا ہوا تھا انگلیش لینگویج اور کمیونکیشن سکلز اب انگلیش لینگویج اور کمیونکیشن سکلز کے لیے انہوں نے certain skills کا ورڈ یوز گیا تھا اور شمائلہ یہ کسی بھی سینونم کی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو جو پوائنٹ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنا mindset prepare کریں کہ وہ کیا ہو سکتا ہے دیکھیں نا ورڈ آیا certain skills کا تو certain skills کی جگہ پہ اب آپ نے یہ دیکھنا اچھا اس skills کیا کیا ہوں گی میں نے ان skills کو سکین کرنے اس میں اپنا کمیونکیشن سکل ہو سکتی ہے اس میں آپ کی کمیونکیشن سکل ہو سکتی ہے اس میں آپ کی کمیونکیشن سکل ہو سکتی ہے تو اس طرح اب بازکت پتہ ہے کہ میں آپ کو سنونم ابھی سکھاؤں گا بتاؤں گا بھی کیا ہوتے لیکن اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کو خود سوچنا پڑتا ہے کہ اچھا اگر اس نے یہ ورڈ یوز کیا ہے تو پیسج میں certain skills کی جگہ پہ اس نے skills لگا دیا ہے تو وہ آپ خود سے اگر اپنے آپ کو mentally ready کریں گے تو تب آپ کو پتا چلے گا ورنہ آپ کو پتا نہیں چلے گا اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کتاب سے بھی نہیں پتا چلے گا اس کا مطلب ہے جب آپ یہ ریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو بڑا active ہو کے اور بڑے sharp mind کے ساتھ ان کی tricks کو آپ نے دیکھنا ہے ہاں دیکھنا ہے بالکل ٹھیک ہے تو مطلب پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے خود سے سوچنا ہے کہ اچھا اگر یہ ورڈ ہے اس ورڈ کو کنوے کرنے کے لیے اور کیا کیا ہو سب دیکھیں موبائل فون ہے موبائل کی جگہ پہ کوئی بھی ورڈ آ سکتا ہے سیل کا ورڈ آ سکتا ہے موبائل کا ورڈ آ سکتا ہے اب اگر اس کی جگہ پہ میں فرس کریں پیسج میں آپ کو جو قیسٹن دیا ہے اس میں موبائل کا ورڈ ہے اور اگر آپ کا جو پیسج ہے اس پہ جا کے لکھا ہے اڈیوائیس کچھ کامیونی کئیت ویڈا کمیونی کئیت ویڈا کتا ہے م... اب آپ کو سمجھائے گا اچھا دیوائیس کچھ کامیونی کئیت ویڈا کمیونی کئیت اب یہ آپ کو سینا نیم کی کتاب میں بھی نہیں ملے گا کیونکہ اس کے لئے پہ ورڈ نہیں دیا نہیں نہیں دیا وہاں پہ Birds اس میں پورا گھمایا ہوگا ہے تو یہ آپ نے اب آپ نے دیکھنا ہے خود سے کہ اچھا اگر سینٹنس میں یہ ورڈ ہے تو اس ورڈ کا میننگ اور کیسے کیسے کنوے کیا جا سکتا ہے سینونیم ضرور سیکھیں وہ بھی آپ کو آنے چاہیں اس کا جو کام ہے یہ ایک تو آپ کا ہو گیا اس میں ریڈنگ میں ریڈنگ میں جو آپ کی قویسٹن ٹائپ سے خاص طور پر ٹرو فالس نور کیون وہاں پہ سینونیم آتے ہیں پھر سینٹنس کمپلیشن ہے وہاں پہ آتے ہیں پھر آپ کے پاس ایک اور قویسٹن ٹائپ ہے مرٹیپل چوائز وہاں پہ سینونیم آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ لسننگ میں اب لسننگ میں بھی انہوں نے سینونیمز یوز کی ہوتے ہیں یعنی ورڈ ہوگا آپ کو قویسٹن دیا ہوگا امپیکٹ کا اور آڈیو میں بولیں گے افیکٹ امپیکٹ اور افیکٹ ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح سے آپ کو وہاں پہ بولا ہوگا انگلیش اینڈ فرنچ لینویجز یعنی دو لینویجز کے نام انگلیش اینڈ فرنچ لینویجز لکھا ہوگا وہاں پہ لکھا ہوگا گلوبر لینویجز ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح سے دیکھنا ہے مطلب آپ نے ہر طرح کی پاسیبلیٹی کو اپن رکھنا ہے کیا کیا ویز ہو سکتی ہے بلکل کیا کیا ویز ہو سکتی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی ایک چیز یہ ہوگی دوسرا مطلب ایک تو آپ کو بتایا کہ ریڈنگ میں سنونیمز آپ کو کام آئیں گے دوسرے نمبر پہ آپ کو لسننگ میں سنونیمز کی ضرورت ہے کیونکہ آٹیو میں اور ورڈنگ ہوگی اور قیسچن بکلیٹ پہ اور ورڈنگ ہوگی تیسرا کیا ہے رائٹنگ میں خاص طور پہ رائٹنگ تاسک 2 جو ایسے رائٹنگ ہے وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے جو ٹاپک سینٹنس دیا ہوتا ہے اب فرز کریں اگر انہوں نے ٹاپک سینٹنس میں آپ کو دے دیا ہے ایک ٹاپک ہے what are the advantages and disadvantages of using public transport اب یہاں پہ آپ دیکھیں public transport اس کے advantages اور اس کے disadvantages اب اگر آپ بار بار ورڈ یوز کرتے ہیں public transport public transport public transport تو ڈیفنیٹلی ریپیٹیشن پہ آپ کا آئیٹس کا بینڈ سکور کم ہوگا لیکن اگر آپ public transport کی جگہ پہ کہیں پہ آپ لگا دیتے ہیں ٹیکسی بسز رائٹ کہیں پہ آپ لگا دیتے ہیں ٹرین کہیں پہ آپ لگا سکتے ہیں ٹرانسپورٹ فور پیپل رائٹ تو اس سے کیا ہوگا کہ examiner کو پتا چلے گا کہ آپ نے ایک ورائیٹی دی ہے اور اس سے آپ کا بینڈ سکور اچھا آئے گا اچھا یہ بڑا زبردست آپ نے بتایا کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے لوگ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی ورڈ ہاں جی تو شمالہ میرے پاس یہ کتاب ہے یوسفل سینونیمز فور آئیلز بینڈ سیون ٹو نائن یاسین یزرہ دکھائیے گا آئی ہوپ کہ یہ ڈیم نہیں ہوگی یہ ڈیم ہونے سے پہلے پہلے زرہ دکھا دیں یاسین کلیر آری اچھا جی یہ بک ہے میرے پاس یوسفل سینونیمز فور آئیلز بینڈ سکور سیون ٹو نائن اب اس میں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے سینونیمز کیا دیا میں اب دیکھیں شمال ایک سیمپل سا ورڈ ہے بیٹ 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 جو ہے اس کے انہوں نے سینونیمز جو ہے وہ دیا میں دیئے میں دیتریمنٹل حامفل دیمیجنگ اور اس کے بعد ایکسیمپل دیا ہوئے دیتریمنٹل فور دی انوارمنٹ اب وہاں پہ دیا ہوگا جناب بیٹ فور انوارمنٹ پیسیج میں دیا ہوگا دیتریمنٹل فور دی انوارمنٹ یا پھر دیا ہوگا حامفل فور دی انوارمنٹ یا پھر دیمیجنگ فور دی انوارمنٹ ٹھیک ہے تو ایک ورڈ ہے اس کے تین سینونیمز آپ کو میں نہیں آئے پہ بتائے اسی طرح ہمارے پاس ایک ورڈ ہے بیوٹی فل ہم ہیڈسیم بھی آپ کہہ سکتے ہیں اگر مجھے دیکھیں تو لیکن ہیڈسیم بھی بڑا سیریس پڈ رہے ہیں ہیڈسیم بھی لیکن نہیں اگران Escape ایڈسیم بھی اور پھر اس کے ساتھ اس بکمے سینونیمز بھی بیگو بند بند بلند بند 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 تو یہ دیکھیں آپ ایک ورڈ تھا بیوٹیفول اس کے تین سنونیم سے ہیں بلکل اسی طرح سے فیمس قیسچن میں انہوں نے ورڈ use کیا ہوگا فیمس کا لیکن جب آپ جائیں گے پیسج میں پیسج میں کیا کیا ورڈ آسکتا ہے ویل نون ریناونڈ سیلیبریٹیڈ اور اس کے بعد نوتوریوس جو کہ میں بھی ہوں ہے جہاں بھی میں جاتا ہوں مجھے کوئی نا کوئی اپنا سٹوڈنٹ لازمی مل جاتا ہے لیکن یہ بھی ایسا دیکھنا پڑے گا ان کا use بھی جیسے آپ نے نیٹوریوس بتایا ہے وہ تو پھر ہوتا ہے فیمس وید بیر نیم اور اس میں آجا جائے ایک ساکتا ہے وہ بیر نیم ہے اور پھر پتا ہے جس ہینڈ آؤٹ کی میں بات کر رہا ہوں جس بک کی میں بات کر رہا ہوں اس میں سارے سینٹنسز دینے میں اب جب شمالا دیکھئے گا فیمس کے لیے ورڈ use ہوئے ہے اس کے لیے hen рیناؤنڈ کا اس کے لیے واسن لاکھئے گے اس کے لیے نوٹوریوس کا ایکٹر دیکھت��ے ہیں جس پرسن ھ بڈ اینجادوں کا اسکے لیے ویٹھتیک ہیں دیکھت ہے ہم هم سوٹ آئا ریٹیرو کیوں أو بڈ ارے شاید دیکھت ہے کبی بیوریوس چومی میند آیا سا دیکھت ہے یہ سینٹنسز بھی ہم کیوں تو آپ کو انما مرناز جس meitä چائے ہمارے ہیں کافی پیائے یا مردی نہیں دے نا ایک ویڈیو جو آپ نے پچھلی بھی ڈالی تھی ویڈیو اس میں یہ میں جا کے دیکھا سبا میں نے کہا یہاں پہ تو لنک دیا ہی نہیں اور میں نے اتنا بار بار اس ویڈیو میں کہا ہوا تھا کہ پہلا پینٹ ہوا ہوگا لوگوں نے سب آپ لوگوں نے کومنٹ کیا پوچھا ہے ہی نہیں ہی نہیں میں نے پھر اسد کو کی کال ہے میں نے کہا کھدار ہے وہ اچھا ڈال دیتا ہوں ڈال دیتا ہوں یہ ان کے حالات ہے تو نہیں یہ ایک اچھا یہ ہینڈاوٹ تو چھوٹا سا ہے مطلب یہ چار پیجز کا ہینڈاوٹ ہے لیکن آپ لوگوں کو ایک بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ دے گا یہ میں دوبارہ پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں ایس میں دیئے میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو ایک لیسٹ آئیدیا ہو جائے گا کہ سنونامز کیسے یوز کیے جاتے ہیں اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو آپ میں ویسے یہ کہوں گا کہ سنونامز میں سے اٹھائیں ایلٹس کے جیسے جیسے آپ پریکٹس ٹیسٹ کرتے ہیں ان پریکٹس ٹیسٹ میں سے اٹھائیں دیکھیں اچھا یہ کوئیسٹن تھا پیسج میں اس کی جگہ پر یہ ورڈ دیا ہے اور پھر آپ کا مائنڈ سیٹ بنے گا دوبارہ میں بتا رہا ہوں انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے یہ اس طرح کی سنونامز نہیں ہوتے انہوں نے اپنے پاس سے اس ورڈ کو ایکسپلین کیا ہوتا ہے تو وہ جب آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے گا انڈرسٹ موسیقی موسیقی This person is renowned for his sporting talent I am going to talk about a celebrated writer He was a notorious criminal سمجھ آگئی بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سنٹنسز بھی ہیں یہ میں آپ کو ہینڈ آؤٹ سے دیکھ کے بتا رہا ہوں اور یہ میں نے دینا دو نہ کوئی نہیں ہے کسی کو بھی چاہے آج شمائلہ میں کافی پیائے یا جو مرد نہیں دینا ہی ایک ویڈیو جو آپ نے پچھلی بھی ڈالی تھی ویڈیو اس میں یہ میں جا کے دیکھا صبح میں نے کہا یہاں پہ تو لنک دیا ہی نہیں اور میں نے اتنا بار بار اس ویڈیو میں کہا ہوا تھا کہ پہلا پینٹ ہوا ہوگا لوگوں نے سب نے آپ لوگوں نے کومنٹ کیا پوچھا ہے ہی نہیں ہی نہیں میں نے پھر اسد کو کی کال میں نے کہا کھدر ہے وہ وہ پیدر ہے وہ میں نے کہا ڈال دیتا ہوں ڈال دیتا ہوں یہ ان کے حالات ہے تو نہیں یہ ایک اچھا یہ ہینڈ آؤٹ تو چھوٹا سا ہے مطلب یہ چار پیجز کا ہینڈ آؤٹ ہے لیکن آپ لوگوں کو ایک بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ دے گا یہ میں دوبارہ پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں Useful synonyms for IELTS band score 7 to 9 اس میں دیا میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو at least idea ہو جائے گا کہ synonyms کیسے یوز کیے جاتے ہیں اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو آپ میں ویسے یہ کہوں گا کہ synonyms جویں آئیلٹس میں سی اٹھائیں آئلٹس کے جیسے جیسے آپ پریکٹس ٹیسٹ کرتے ہیں ان پریکٹس ٹیسٹ میں سی اٹھائیں دیکھیں اچھا یہ کوئیسچن تھا پیسج میں اس کی جگہ پر یہ ورد دیا ہے اور پھر آپ کا mindset بنے گا دوبارہ میں بتا رہا ہوں انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے یہ اس طرح کی synonyms نہیں ہوتے انہوں نے اپنے پاس سے اس ورڈ کو explain کیا ہوتا ہے تو وہ جب آپ کا mindset بن جائے گا understanding ڈیویلپ ہو جائے گی تو پھر آپ کے لئے آئلٹس reading بھی آسان ہو جائے گی آئلٹس listening بھی آسان ہو جائے گی اور definitely writing میں بھی آپ کو سکتے ہیں ملد anticipating موسیقی